پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے دیگر وسائل کی طرح آبی زخائر کے وسیلے میں بھی خودکفیل ہے یہاں موجود خوبصورت جھیلیں، دریا، نہریں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں پانی کے زخائر جن میں دریا، جھیلیں، ساحلی علاقے، تالاب، قدرتی ندی نالے شامل ہیں آب گاہیں کہلاتی ہیں دنیا بھر میں آب گاہوں کے انہتات اور تنزلی پر سن 1960 کی دہائی سے تچویش کا اظہار کیا جانے لگا تھا اس حوالے سے اقوام متحدہ کے ممبر ممالک اور غیر سرکاری تنظیموں کے مابین مذاکرات کیا جانے لگے جس کے نتیجے میں دو فروری 1971 کو ایران کے شہر رامسر میں کنونشن آن ویٹ لینڈ کا انعقاد ہوا جس میں آب گاہوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک معاہدے کی منظوری دی گئی جو 1975 میں نافذ ہوا اسی مناسبت سے آب گاہوں کا پہلا عالمی دن دو فروری 1975 کو منائے گیا اس کنونشن میں ابتدائی طور پر 138 ممالک شرک ہوئے رامسر شہر میں منقض ہونے کی وجہ سے اسے رامسر کنونشن کے طور پر جانا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر ہونے والے جدید بین الحکومتی معاہدوں میں یہ سب سے پرانا معاہدہ مانا جاتا ہے اب تک دنیا کے 160 ممالک اس معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں پاکستان نے 1976 میں اس معاہدے پر دستخط کیے تھے بڑے شہر اور تہزی میں ہمیشہ دریاؤں کے کنارے ہی آباد ہوتے ہیں ان دریاؤں اور جھیلوں کی اندر اور ان کے آس پاس جڑی بوٹیاں، اناج اور دوسری پیداوار بھی ہوتی ہے ساتھ ہی مچھلیوں کی پرورج بھی اسی پانی میں کی جاتی ہے ان آب گاہوں میں پانی اور خوراک کا عظیم زخیرہ موجود ہوتا ہے آب گاہوں میں بسنے والے جاندار خوراک کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی آب گاہوں سے ہی آتا ہے کسی بھی ملک کی معاشی صورتحال میں آب گاہوں کا بھی اہم کردار ہے یہ انسان زندگی کی بقاہ کے لیے بہت اہم ہے آب گاہیں موسم کو اعتدال میں رکھنے اور بارش برسانے میں بھی معاون ہیں ان کی وجہ سے سیلاب سے ہونے والے خطرات میں بھی کمی آتی ہے سیاحت کے حوالے سے بھی آب گاہوں کا اہم مقام ہے آب گاہوں میں کاربن جسپ کرنے کی بہترین صلائیت ہوتی ہے یعنی یہ محولیاتی آلودگی کو کم کرتی ہیں ان کی اندر اگنے والے پودے کاربن جسپ کر کے اسے نشاستے کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں اگر یہ پودے موجود نہ ہو تو پانی کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ جسپ ہوگا جو کاربونک ایسٹ بنا دے گا جس کے نتیجے میں پانی تیزہ بھی ہو جائے گا ایک اندازے کے مطابق محولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آب گاہیں جنگلا سے تین گناہ زیادہ تیزی سے سکڑ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قدرتی وسائل کا دانشمندانہ استعمال نہیں کیا ہم اپنے پانی کے زخائر کو گٹر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس میں تمام گھریلو سنتی اور ذرعی کچھرہ پھینکا جا رہا ہے جبکہ سن 1997 کے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے قانون کے مطابق تمام سنتی ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے زہری لے سنتی پانے کے اقراض سے پہلے اسے صاف کریں گے لیکن اس قانون کی پازداری نہ کرنا انتہائی تشویشناک صورتحال پیدا کر رہی ہے ایک وقت تھا کہ پاکستان کا نہری نظام دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں شمار ہوتا تھا لیکن اب دریاؤں سے نکلتی نہریں دردناک تصویر پیش کرتی ہیں پاکستان کی وہ حسین جھیلیں چشمیں اور جھرنیں جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سیہہوں کی دلچسپی کا باعث تھے اب غلازت کا امبار بن گئے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کو پانی کی اشد ضرورت ہے مگر یہاں دریاؤں کا قیمتی پانی سمندر کی نظر ہو رہا ہے بہت سے دریاؤں سہرہ میں تبدیل ہو چکے ہیں اور جہاں پانی موجود ہے وہ سیلاب کی صورت میں تباہی مچا دیتا ہے بالائی اور زیری دونوں علاقے جہاں فصلوں کی پیداوار کا انحصار دریائی اور نہری پانی پر ہے وہاں پانی کی کمی سے زرعات پر برا اثر پڑھ رہا ہے میٹھے پانی کی کمی سے دریاؤں کی کنارے واقع جنگلات، فصلیں، ساحلی جنگلات اور جنگلی حیات پر بھی منفی اثرات رو نما ہو رہے ہیں کسان پانی کی کمی سے سنگین نویت کی غربت کا شکار ہو رہے ہیں سمندری جہازوں کے تیل کے نکلنے کے سبب سمندری حیات سانس کے نہ آنے سے دم گھٹ کر مر جاتی ہے آلودگی نے سمندر کو بھی تباہ کر دیا ہے مینگروفز کے جنگلات سکرتے جا رہے ہیں مشلی کی افضائش کم سے کم ہو رہی ہے سمندر، مینگروفز کے جنگلات اور دیگر آبی حیات ایک ایکو سسٹم کے تحت سب اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں کسی ایک کی تباہی سے پورے ایکو سسٹم کی تباہی ہو سکتی ہے لوگوں میں آب گاہوں سے متعلق معلومات، ان کو لاحق خطرات اور ان کی حفاظت کے مختلف طریقوں کے بارے میں شعور اجاگر کیا جائے کم از کم ہمارے ملک میں تو اس دن کے منانے کا مقصد اس وقت تب پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم پانی کے ایک قطرے کی حفاظت نہ کریں کیونکہ یہ ایک سنگین نویت کا انسانی مسئلہ ہے جس پر اگر ابھی توجہ نہ دی گئی تو سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کے اثرات نظر آنا شروع ہو ہی گئے ہیں کسی بھی ایکو سسٹم سے اگر مناسب حد تک فائدہ اٹھایا جائے تب ہی یہ سسٹم برقرار رہ سکتا ہے ہم پانی کی کمی کا شکار ہیں اور پانی کی کمی سے آنے والے خطرات سے بھی آگا ہیں مگر کبھی بھی اپنی آپ گاہوں کی حفاظت کرتے نظر نہیں آتے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کے فوائد اور ان کی مضبط معاشی اثرات کے بارے میں نچلی سطح پر آگا ہی پیدا کرنے کے لیے حکمت عملی ترطیب دی جائیں